نمسکار میں ہوں پروینڈ گوتام دوستو ویڈیو میں اس بات کا ویشٹیشن کریں گی کہ آخرکار گایا کنیہ مطل کا ہردہ پریورتن کیوں ہوا ہردہ پریورتن کی ایک اور کمال کی کہانی سامنے آئی ہے کسی کو امید نہیں تھی کہ بی جے پی کا ایک طرح سے تھیم سونگانے والے کنیہ مطل کانگریس میں شامل ہونے جا رہے ہیں کنیہ مطل کا آخرکار ہردہ پریورتن کیوں ہوا انہوں نے کیا کیا کہا کانگریس میں جانے کا اعلان کرتے ہوئے پورا ویشٹیشن اس ویڈیو میں کرتے ہیں پہلے بات کرتے ہیں کہ کنیہ مطل آخرکار ہیں کون آپ کو یاد ہوگا کہ ایک گانہ ہے جو رام کو لائے ہیں ہم ان کو لائیں گی یو پی میں اب کی بار بھگوا لہرائیں گی بی جے پی کا دو ہزار بائیس کے یو پی چناؤں میں ایک طرح سے یہ تھیم سونگ بن گیا تھا گائے کنیہ مطل کو بھی بی جے پی میں خوب مان سمان ملا کئی جن سبھاؤں میں بلائے گیا اور اب کنیہ مطل کا بی جے پی سے مو بھنگ ہو گیا ہے اور انہوں نے کانگریس میں جانے کا اعلان کیا ہے یہ خبر آپ دیکھ سکتے ہیں ای بی پی نیوز کی اور اس خبر میں ای بی پی نیوز کے ساتھ بات چیت بھی کرتے ہیں کنیہ مطل اور بتاتے ہیں کہ وہ کانگریس میں آخرکار کیوں جا رہے ہیں کنیہ مطل نے کہا کہ میرا صرف راجتک استعمال کیا بی جے پی نے اور یہ کہا کہ مجھے زیادہ مان سمان بی جے پی نے نہیں دیا میں ہریانہ میں سیوہ کرنا چاہتا تھا سیوہ کے معنی آپ ٹکٹ سے مان سکتے ہیں کہ شاید چناؤں میں ٹکٹ نہیں ملا تو کنیہ مطل کا بی جے پی سے مو بھنگ ہو گیا اور اب انہوں نے کانگریس میں جانے کا اعلان کیا ہے کنیہ مطل سے جب پوچھا گیا کہ آپ بی جے پی سے کیوں ناراض ہیں بی جے پی سے آخرکار کیا گلتی ہو گئی تو کنیہ مطل نے کہا کہ ویسے تو میں بی جے پی میں شامل نہیں تھا پھر بھی میں ان کے منچوں پر جاتا تھا میرے گانے کا بی جے پی نے استعمال کیا جبکہ بھگوان رام تو سب کے ہیں کنیہ مطل نے یہ بھی کہا کہ بھگوان رام کو ماننے والے سبھی دلوں میں ہیں کانگریس میں بھی سناتن دھرم کو ماننے والے اور بھگوان رام کو ماننے والے ہیں کانگریس میں بھی سناتن ویرودی لوگ نہیں ہیں یہ کنیہ مطل کا بیان سامنے آیا ہے اور کنیا مطل کہتے کہ میں اس بات سے آہت ہو گیا کہ وینیش فوگارٹ کا جس طرح سے اپمان کیا گیا جس طرح مزاگ اڑائے گیا جس بیٹی نے دیش کا نام روشن کیا اس کے جس طرح آلوشنا کی جا رہی ہے جس طرح وینیش فوگارٹ کو ٹرول کیا جا رہا ہے اس سے میری بھاونائیں آہت ہو گئی مجھے بہت برا لگا اور مجھے لگتا ہے کہ اب دیش کے بھلے کے لیے دیش کے لیے کام کرنے کے لیے مجھے کانگریس کے ساتھ جانا چاہیے کنیا مطل نے اب اعلان کیا ہے کہ اب وہ کانگریس کے لیے گانے کا کام کریں گے کانگریس کے لیے بھی ایسے ہی شاندار گانے بنائیں گے یہ اعلان کیا ہے کنیا مطل نے کنیا مطل نے کہا کہ اگر پردھان منتری منموہن سنگھ نے بھی رام مندر بنایا ہوتا تو میں ان کے لیے بھی گانا گاتا تو یہ ساری باتیں کنیا مطل نے سامنے رکھی ہیں ان کا مول طور پر کہنا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اب کانگریس کے ساتھ جا کر دیش کا زیادہ بھلا میں کر سکتا ہوں دیش کے لیے کام کر سکتا ہوں اور بی جے پی میں کلاکاروں کو زیادہ مان سمان نہیں دیا جا رہا یہ انہوں نے آروپ لگایا ہے تو کل ملا کر کنیہ کمار نے تین پرمک باتیں کی ہیں کہ میرا صرف راجعہ تک استعمال کیا بی جے پی نے بینیش فگاٹ کو اپمانت کیا گیا اس سے وہ ناراض ہیں اور کہتے کہ دیش ہت میں اب کانگریس زیادہ اچھا کام کر سکتی ہے تو میں کانگریس کے ساتھ جا رہا ہوں آپ گائے کنیہ کمار کے اس طرح بی جے پی سے مو بھنگ ہونے کو لے کر کیا سوچتے ہیں اور جو رام کو لائے ہیں وہ ان کو لائیں گے گانے والے اب کانگریس کے گانے گائیں گے تو آپ اسے لے کر کیا سوچتے ہیں کمنٹ پاکس پر پی رائز ضرور دیں اگر آپ ہماری پترکارتا کو پسند کرتے ہیں تو تھینکس کے اپشن کا ابھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے ویڈیو کو لائک کریں چین کو سبسکرائب کریں نمسکار